ایک سفر میں حضور علیہ السلام اور صحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے آپ نماز پڑھا دیجئے تو حضرت ابو بکر صدیق علیہ اللہ تعالیٰ نہوں مسلح پہ کھڑے ہو گئے اب نماز شروع ہو گئی ادھر سے حضور بھی فارق ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفے بندی ہوئی تھی حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا پیچھے سے لے کر کے مسلح تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راک وشادہ کر دی کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپ تھی کہ نبی کے خیال سے نماز چھوٹتی ہے یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اللہ اکبر اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں بلکل حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آکے حضور کھڑے ہو گئے وابو بکر لا يلطفتو يمینا ولا يسارن جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے پوری توجہ انہیماک ہوتا وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آکے پیچھے کھڑے ہو گئے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیا مکعان و تصدیہ قرآن نے تعلیم لگانا سیٹی مارنا یہ شیطانی آمال ہیں لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے تو اب جب حضور آکے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں ایک کیفیت کے جہان میں ڈوبے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گئے دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے اللہ اکبر تو حضرت صدیق اکبر مسلح سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو نماز پڑھاؤ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی عدب آگے ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلحہ دیویہ کے موقع پہ صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد و رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے تو عربہ نے کہا اگر محمد و رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے تو اس لئے محمد و رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھا جائے تو وہ اس بات پہ بزد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مہدہ ٹوٹ رہا تھا تو حضور نے حضرت علی المرتضی سے کہا کہ چلو رسول اللہ کے لفظ مٹا دو حضرت کی میں تو نہیں مٹا ہوں گا میں تو نہیں مٹا ہوں گا یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا ہے پھر حضور نے خود مٹایا اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے پیچھے آگئے اور پھر حضور خیر مسلح پہ گئے نماز ہوئی سلام پھرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ انہو کروڑوں سلام لاکھوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کے خراج ان کی چوکھڑ پہ عرض کرنے لگے ما کانا لے ابن ابی کو حافہ تا ای امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جذرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی حمد کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور کی محبت عدب فرما برداری اور جان ساری کے انوکھ باب رکم کیے ہیں لیکن حضور نے بھی ان کو جو عزازات دیئے ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے آقا کرین نے فرمایا پھر آ جانا اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں تو کہا میں نہ ملو ابو بکر تو ملیں گے نا اللہ اکبر تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے اللہ اکبر عزتوں کی مسند اور عزتوں کی میراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بٹھایا